اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج اپریل 1981 کی تین تاریخ ہے درس قرآن کریم کا آغاز سورہ آج سجدہ کی آیت ناؤ سے ہو رہا ہے فور ون اور نائن سپانی مزاری یہ تھی ثابتہ آیت کے آخری الفاظ سے بلکہ آیت ہی یہ تھی اِنَّ الَّذِينَ عَامُنُوا وَمِلُوا الصَّوَالِحَاتِ لَهُمْ عَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ ایمان اور امال صالحہ کا نتیجہ عجر صلاح ماحصل جو کچھ قرآن نے کہا ملے گا یہ غیر ممنون پچھلی دفعہ میں نے یہ عرض کیا تھا ایک تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ یہ غیر منقطع ہے یعنی جب تک یہ سلسلہ تمہارا جاری رہے گا یہ اس طرح سے ہی ملتا رہے گا یہ ہنگامی چیز نہیں ہے کہ یوں ہی کسی وقت خوشی ہوئی ہماری موج آگئی اللہ میاں کی تو اس نے دے دیا اور نہ ہوا تو کوئی بات نہیں ہے یہ غیر منقطع ہے یعنی یہ اگر کرتے رہو گے تو یہ ہوتا رہے گا اور اسی لفظ کے دوسرے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ چیز کچھ احسان کے طور پر نہیں کی جائے گی بلکہ یہ تمہارے اپنے کام کا صلح ہوگا تو جو کام کا صلح ہو محنت کا معاصل ہو تو کہا یہ ہے کہ وہ احسان نہیں ہوتا یہ چیز تمہیں بتاور احسان نہیں ملے گی یہ تمہارے اپنے کام کا عجر ہوگا جو تمہیں ملے گا تو یہ تو ہوا وہ عمال کا عجر جو ہے انسان کے خود اب اگلی آیت میں آپ دیکھئے آیت پہلے میں سامنے دیا ہوں تو پھر اس کا جو نکتہ ہے وہ واضح ہوگا قُلْ آئِنَّكُمْ لَتَقْفُرُونَ بِلَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَئِنِ وَتَجَعْلُونَ لَهُ اَنْدَادَ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ کہا یہ کہ کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو اس سے سرکشی بزتے ہو اس کے خلاف چلتے ہو اب اگلی بات پہلے تو یہ کہی کہ جس نے اس زمین کو دو مرحلوں میں اس قابل بنایا کہ اس پہ انسان بس سکے قرآن کریم کے مختلف مقامات میں یہ تخلیق کے خارجی قائنات کی تخلیق کے متعلق جو کہا ہے اس کے مختلف مراحل بتائیں ہیں یہ نہیں کہ جس قسم کی آج یہ ہے یہ پہلے دن سے اسی قسم کی وجود میں آگئی تھی جس طرح سے کہ انسان کے متعلق یہ ہے کہ جس شکل میں آج تمہیں یہ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں یہ نہیں تھا کہ پہلے دن اسی قسم کا انسان ہم نے بنا دیے تھے اور آگے چل پڑے یہ بھی مختلف مراحل سے گزر کر مختلف ایولیوشنری سٹیجز میں سے گزر کر ارتقائی مراحل میں سے گزر کر یہاں تک پہنچی ہے زندگی اسی طرح خارجی قائنات کے متعلق بھی قرآن نے جو اس کے مراحل مختلف گنائے ہیں وہ عربی دوبان میں تو یوم مرحلہ سٹیج پیریڈ کے لیے بھی آتا ہے تو یہ جو مختلف سٹیجی رسکی یا مرحلے گنائے ہیں یہ تو آج سائنس کے انکشافات یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح ایک ایک تیز قرآن نے یہ صحیح بتائی اس دور میں جب ابھی بڑے سے بڑے سائنس دان کا ادھر تصور بھی نہیں جا سکتا تھا کہ یہ کائنات ان ادوار اور مراحل سے گزر کر اس شیپ اور اس شکل کے اندر وجود میں آ رہی ہے یعنی یہ اس کا کہنا کے سب سے پہلی سٹیج جو تھی اس کی وہ دھوان تھا گیشس شکل کے تھی نیبولہ جس کو کہا آج سائنس نے دنیا بھر کے سائنٹس یا دنیا بھر کے دانشوار اس دور میں یا انسانی علم کی سطح جو تھی وہ ادھر اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا اور یہی تیز ہے کہ جو آج کے غیر متصف سائنس دان ہیں وہ جب ان مقامات پہ غور کرتے ہیں تو بے سافتہ وہ پکار اٹھتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جو ہمیں مجبور کرتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ یہ قرآن کسی انسانی فکر کی تخلیق نہیں ہو سکتا اس لیے کہ انسانی فکر اس دور کے اندر اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی جسے یہ اس قدر متین اور واضح الفاظ میں بیان کر رہا ہے کائنات کے متعلق یہ کہنا کہ یہ اسی شکل میں پہلے دن وجود میں نہیں آگئی تھی یہ مختلف مدارج سے گزر کر مراحل تیہ کر کے اس شکل میں آئی اور پہلا مرحلہ جسے آپ میں نے کہا ہے نا کہ یہ نیبولہ جس کو کہتے ہیں وہ پیور انرجی کے بعد گیشت کی شکل کی اندر ہے وہ جب آئیں گے اس طبعہ ایام تو میں ارز کروں گا کہ قرآن نے کون کون سے اس کے مراحل گنائے ہیں اور آج کی سائنس کس طرح ایک ایک مرحلے کی قائد کر رہی ہے اتنی جانفشان کوشنوں اور تحقیقات کے بعد وہ اس مقام پہ پہنچی ہے جو قرآن نے چونہ سو سال پہلے بتائے تھے اور جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے وہ کتاب تو میں نے کئی دفعہ اس کا ذکر کیا ہے وہ فرنس ڈاکٹر کی جو کتاب ہے بائبل قرآن اور سائنس وہ بے ساختہ یہ کہتا ہے ان مقامات پہ پہنچ کے وہ مسلمان نہیں ہیں عیسائی ہے لیکن وہ بے ساختہ یہ بات کہتا ہے کہ بائبل کے اندر تو تعریف ہو چکی ہے وہاں تو یہ کچھ نہیں ملتا وہاں تو افسانیں ملتے ہیں اور قرآن میں یہ جو چیزیں کہی گئی ہیں وہ چودہ سو سال پہلے کے دور کی ہیں اس دور کا علم انسانی اس سطح پہ پہنچا ہی نہیں تھا ابھی جو کچھ اس میں کہا ہے تو اس لیے میں تو مجبور ہوں یہ کہنے کے لیے کہ یہ فکر انسانی کی تخلیق نہیں ہے فکر انسانی اس دور میں یہاں تک پہنچا ہی نہیں تھا کسی ایک فرد کا تو ذکر نہیں ہے پوری فکر انسانی اس سطح پر نہیں پہنچی تھی تو یہ جو یہاں اس نے عرض کے متعلق اور آگے دو آجیں آگے چل کے بھی آئے گا عرض و سما کے متعلق بھی یومین کہا ہے اور وہ جو سبا ہے اس کے اندر مختلف مدارج میں سے گزر کے یہاں تک آئی وہ مدارج جنائے ہیں اس نے خیر یہاں یہ کہا زمین کے متعلق صرف یہاں بات آئی ہے ٹھیک ہے یہ تو تخلیق ہو گئی تو پہلی تیز تو یہ ہے کہ پہلی سابقہ آیت میں جو کہا تھا کہ یہ جو کچھ تمہیں مرے گا وہ جسے اس نے جنت سے تعبیر کیا ہے اس دنیا میں بھی اور آگے آنے والی زندگی میں بھی کہ یہ کچھ جو ہے یہ تمہیں مفت میں نہیں ملتا یہ تو ملے گا تمہارے اپنے کاموں کے معافضے میں اس معافضہ بھی نہیں قرآن تو کہتا ہے ماحصل جسے کہتے ہیں نا وہ کسان کی مثال اسی لئے دیتا ہے میں کرتا ہوں کہ قرآن کے تو چھوٹے چھوٹے نکات سے بھی یوں آگے نہیں گزر جانا چاہیے عزیز آنے مند بڑی عظیم حقیقتیں اس میں پوشیدہ ہیں ہمارے ہاں آپ کو یادہ میں نے کہا تھا کہ نہیں میں معافضہ یا صدہ بھی نہیں ترجمہ اس کا کروں گا وہ ویجز ہوتی ہیں جو عجر جسے آج کہتے ہیں نا کسی کام کا معافضہ ہوتا ہے وہ قرآن کہتا ہے یہ معافضہ نہیں کسان کھیتی جب کرتا ہے اس کے بعد جو وہ کھیتی پکتی ہے وہ کاٹ کے جو اس کے ہاں وہ دنم گھر میں لاتا ہے تو یہ کوئی معافضہ نہیں ہوتا اس کی محنت کا محنت کا ماحصل ہوتا ہے یعنی جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا یہ حاصل ہے معافضہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی اور کی زمین ہو اور یہ اس پہ کاشت کرے اور اس نے ہمارے ہاں اس کے سرپی کہا کرتے تھے پنجاب میں تو وہ جتنا کچھ زمین پیدا کرے وہ تو زمیندار زمین کا مالک لے جاتا تھا اور اس کے ساتھ جو تیہ کیا ہوتا تھا کہ تم نے جو محنت کی ہے میری زمین پر اس کے عوض میں معافضے کے طور پر میں اتنا تمہیں دوں گا یعنی اس پیداوار سے اس کا تعلق نہیں ہوتا تھا اس کے ساتھ تو جو محنت معافضہ محنتانہ تین کیا ہوا ہوتا تھا جیسے مزدور کو ہم لے آتے ہیں تین روپے روز داس روپے روز پندہ روپے روز وہ فیکٹری کے اندر روز کا پچاس روپے کا کام کرے اسے آپ وہی داس روپے دیتے ہیں یہ تو ہوتا ہے معافضہ یا ویجز کسی کی اور دوسری چیز ہوتی ہے محنت کا ماحصل جو محنت کوئی کرتا ہے جو کچھ اس سے پیدا ہوتا ہے قرآن کی اکنومکس یہ تھی آپ غور کینجیے کتنا چھوٹا سا جیسے پوائنٹ ہے لیکن آج کے اکنومکس سے پوچھئے وہ جھوم جاتے ہیں جب یہ فرق دیکھتے ہیں کہ یہ سارا نظام سرمایہ داری جو ہے یہ ویجز کے سر کی اوپر قائم ہے کام لینے والا جو ہے وہ میں سرمایہ لگا کے جتنے کام کرنے والے ہیں یہ فیکٹری کے داست ہزار مزدور جتنے بھی ہوتے ہیں وہ جو کروروں روپے کا سالانہ وہاں سے پروڈیوز کرتے ہیں ان کا حصہ اس کرور میں اتنا ہی ہوتا ہے جو ان سے ویجز پیہ ہو گئی ہوتی ہیں یہ باقی سارا سرمایہ دار لے جاتا ہے اور اگر یہ ہو کہ تم جو محنت کرتے ہو تو اس کا جو بھی پیدا شدہ چیز جو محاصل اس کا ہے جو بھی وہ پیدا کرے گی تمہاری محنت وہ تمہارا ہوگا یہ ہے ایک نامس کا راز یہ سسٹم موجودہ جو کیپیٹلسٹک ہے وہ اس پہ نہیں آنے دیتا وہ لیور جو ہے اس کا محافظہ دیتا ہے اس کی محنت کا جو مقرر کر لیا جاتا ہے ان کے ساتھ اور مقرر کرنا وہ تو وہ محافظہ ہمارے یہاں کا پنجاب کا ہے بڑا عجیب ہے پاکن وگاڑیا رازیں پوکھیانیں کہ صبح جو مزدور کے آپ گئے کہ مزدوری کرنے کے لیے ایک نے کہا کہ پانچ روپے ہونا آپ نے کہا نہیں یہ بہت زیادہ ہیں کہا کہ وہ کہ جس کے گھر میں رات روٹی نہیں پکی تھی اور آئی دوپہر کو بھی نہیں پکنی تا وقت ہے کہ اس کو کچھ ملے نہیں اسے جو دو اس کے اوپر وہ راضی ہو جائے گا راض یہ ہے کیپیٹلیسٹک سسٹم کا کہ مزدور کو بھوکے مارو تاکہ وہ تمہاری شرائط کی اوپر کام کرنے کے لیے آ جائے یہ ہے بیجز اور جس قدر یہاں جھگڑے ہوتے ہیں یہ لیور کے اور کیپیٹلیسٹ سرم اس کے مالک کے وہ یہی ہوتے ہیں نا کہ صاحب ہمارا معاوضہ زیادہ کرو اس میں سولت کو زیادہ دو کچھ بونس زیادہ دو اتنا نہیں اتنا یعنی ویجز جو دیمے آئے کرتے جاؤ اس ویجز کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ وہ سسٹم وہی رہے گا سسٹم قرآن نے قائم کیا ہے ذرائط کا سسٹم اچھی زمین اچھا بیج قانون زرائط کے مطابق محنت اور اس کے بعد اس زمین سے جو قیدہ ہوگا وہ اس کا جس نے یہ محنت کی وہ مثالی یہ دیتا ہے ہر جگہ ذہن میں اس سے پہلے نہیں آتا تھا کہ یہ خاص مثال یہ کیوں بار بار وہ یہ مثال دیتا ہے وہ اسی لئے دیتا ہے کہ آج اکنومس سے پوچھئے کہ وہ جو انہوں نے اس وقت جو فرق بتایا ہے ویجز میں اور محنت کے محاصل میں وہ جو پروڈیوز ہوتا ہے محنت سے پروڈکشن میں اور ویجز میں آج کے اکنومس جو ہے وہ جو فرق کرتے ہیں دو سسٹم بنتے ہیں اس سے اکنومک کے یہ ہیں وہ نکات قرآن کی عزیز آن امان جہاں کھڑے ہو کے سوچنا بڑھتا ہے محنت کے اگر آپ اسے معافظہ کہتے ہیں معافظہ نہیں یہ پہلی آیت میں جو کہا ہے کہ تمہارے ایمان اور ایمال صالح کے نتیجے میں جو پیدا ہو کے تمہیں ملتا ہے وہ عیسان نہیں ہیں تم پر تو پہلی چیز تو یہی ہو گئی خدا بھی اپنا عزیز نہیں گناتا جو ہم دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں تم نے یہ محنت کی تھی تمہارے کام کا یہ نتیجہ ہے اور وہ اس کا معافظہ نہیں کہتا ویجز نہیں کہتا اس کو اس کا نتیجہ یہ ہے تو آپ دیکھئے گا کہ بضاحت بات ایسانی نظر آتا تھا کہ اس میں بھی کوئی اہم کوئی کوئی نکتہ مزمر ہے اس کے اندر کہ ویجز کی بجائے اس نے معاصل کہا ہے میں نے کہا کہ ایج آف اکنامکس ہے ہمارے آگئی آج اکنامکس سے پوچھئے کہ وہ ان دونوں کے فرق سے دو سسٹم آف ایج جو اکنامکس ہیں ان کی امارت بلڈ کرتے ہیں اس کے اوپر اب اس سے جو پہلی بات سمجھ میں آگئی نا وہاں تو عمل کے نتیجے میں کہا یہ اور اگلی آیت میں یہ کہا کہ زمین جو ہے یہ ہم نے بنائی سیدھی سی بات ہے کہ اس کے اندر اس تضمین کے وجود میں آنے میں جو کچھ زمین یہ ہے اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اس میں تمہارا تو کوئی دخل نہیں یہ تو ہم نے بنائی اب جو کسی کی ملکیت ہی نہیں ہے اس میں وہ دخل کی بات ہی نہیں دیتا وہاں کہا ہے کہ اس میں ہم کوئی احسان بھی نہیں کہا رہے جو کچھ تمہیں دے رہے ہیں یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیز ہم بتا رہے ہیں اس میں تمہارا دخل ہی کوئی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ تو ہم نے بنائی ہے تمہارا اس میں کیا ہے دیکھا کیا فرق ہے اور یہ کچھ کہنے کے بعد آگے یہ کہا ہے فَلَا تَجْعْلُونَ لَهُ سطح بھی نگاہوں کو اس میں ربط نہیں نظر آتا ہے کہ ہم نے زمین کو بنایا ہے دو مرحلوں میں سمجھئے اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ پیدا بار تم بس سکو اور اس میں سے یہ چیزیں پیدا ہو جائیں ہم نے دو مراحل میں چلیئے مراحل کی بات آگئی طبیعات سے متعلق اگلی بات ساتھ ہی اس کے اسی سانس میں قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر خدا کے شریک نے کسی کو تم ٹھہرا سکتے حیرت میں گم ہے کھڑی ہو کے یہ ان میں ربط کیا ہے پہلا عصہ ہے عمل کا جو تمہارے کام کا نتیجہ ہے اس میں ہمارا بھی یہ سام نہیں اگلا ٹکڑا ہے کہ یہ جو زمین ہے بمئے اپنی تمام صلاحیتوں کے اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ ہم نے پیدا کیا ہے تمہارا اس میں دہر ہی نہیں ساتھ اس کے یہ چیز ہے کہ اب خدا کے تم شریک نہیں بنا سکتے تو ٹھیک ہے زمین اس نے پیدا کی ہے کون یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں صاحب اس میں اکیلے نے خدا نے پیدا نہیں کی تھی اس کے ساتھ وہ دووں کے ہاتھ وہ تین پہلے ہی بنا لیتے ہیں برمہ شیو اور وہ شکتی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات نہیں کہ زمین کی تخلیق میں یا کائنات کی تخلیق میں تو کسی کو شریک کرنے کا خوال ہی نہیں ہے تم اس کے پھر شریک بنا دیتے ہو کون کیا ہے یہ شرکت کیا ہے جو جس سے منع کیا گیا ہے ایک سیکر میں کھڑے ہو جائیں گے آپ کا ذہن خود اس سوال کا جواب دے دے گا کہ زمین خدا کہتا ہے زمین ہم نے بنائی ہے تم میں سے کوئی اس میں شریک نہیں تھا اس لیے ہم اس کے واحد مالک ہیں تو زمین میں کسی کو مالک تصور کرنا یہ ہے شرک اندازم من دون اللہ زمین کو ذاتی ملکیت میں دے دینا شرک ہے یہ ساری ویسے تو کائنات خدا کی ہے لیکن جس چیز کو خاص طور پر اس نے کہا دیا نا یہ خدا کی ہے اس کے معنی ہے کہ اس کی ملکیت جائز نہیں کسی کے لیے بھی صاحبے کو اس نے کہا بیت اللہ ہے یہ بیتی کہا ہمارا گھر ہے وہ ساری کائنات تمہارا گھر ہے یہ خاص طور پر اس کی اوپر کہ یہ ہمارا گھر ہے اس کے معنی یہ ہے کہ کسی انسان کی ملکیت میں نہیں ہو جا سکتا اس ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اس کے دروازے کھلے ہونے چاہیے دیکھا بیتی کے معنی کیا ہو گا یہ عجیب قسم کا معنی ہے کہ آپ کو کبھی ایک دن بھی آگے اس میں نہیں رہتا لیکن کہتا یہ ہے کہ صاحب اس کے دروازے ساری دنیا کے لیے کھلے ہونے چاہیے جہاں بھی قرآن نے کوئی چیز خدا کی طرح منصوب کی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ تمام نوع انسانی کے لیے ہے اب یہاں جو کہا ہے کہ ہم نے زمین کو بنایا تو زمین اس کی واحد ملکیت ہو گئی اب اس زمین کے اوپر جو ہے کسی انسان کی ملکیت تصور کرنا یا ملکیت اس کا حق قرار دے دینا حقوق ملکیت ہمارے ہاں کی اس طلعے ہیں یہ دے دینا یعنی یہ تصور میں نہیں آسکتا کہ تخلیق اس کی جو ہے جس میں انسان کا کوئی حصہ نہیں ہے پھر وہ یہ انسان کی ملکیت کیسے ہو گئی ملکیت آپ یہی کہیں گے نا کہ صاحب میں نے فلان سے خریدی ہے تو وہ تو اس کے پاس چوری کا مال تھا یعنی اس پہ جس نے بیچی ہے اس کو حق ملکیت کس نے دے دیا تھا تو چوری کا مال خریدنا جو ہے وہ تو اسی قسم کا جرم ہے جیسے چوری جرم ہوتی خریدتے وقت پہلے دیکھتے ہو نا یہ کہ بھئی اس کی جائز ملکیت میں بھی ہے وہ ٹکڑا زمین کا جو میں خرید رہا ہوں یہ روز ہوتا ہے نا مال کے کاغذوں میں دیکھتے ہو پڑوائی سے پوچھتے ہو ریجسٹرار سے پوچھتے ہو کہ جی وہ کسی اور کے اس کے اوپر حق تو نہیں ہے یہ ہے اس کی واحد ملکیت تو اس کی واحد ملکیت ہو تو بھی خریدتے ہو نا ورنہ وہ تمہاری نہیں ہو سکتی جس سے تم نے خریدی ہے اس کی ملکیت کے متعلق تم نے اتمینان کر لیا ہے کہ یہ اس کی ملکیت ہے خدا کہتا کس طرح سے یہ تو ہم نے بنائی تھی کوئی انسان ایسا نہیں سا جو شریف ہو اس کے اندر ہماری زمین ہے اس نے تمہارے ہاں بیچی کیا سے تم نے وہاں سے خریدی کیا سے کہ جنہیں خریدی نہیں مجھے تو باپ سے ترکے میں وراثت میں ملی ہے سوچو کہ تمہارے باپ نے کہاں سے لی تھی چوری کا مال داکے کا مال وہ وراثت میں آگے جائز کیا سے ہو گیا اتنی سی بات ہے کہ عرض ہماری تخلیق ہے کوئی اس میں شریک نہیں ہے ہماری ملکیت ہے یہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتا جتی زیزہ نے مانگی یہ قرآن یوں نہیں ہے کہ اس کو جھون جھون کے پڑھ دیا اور آگے چلا گیا اس کا تو ایک ایک مقام ایسا جہاں کھڑے ہونا پڑتا یعنی آپ دیکھئیں جو میں عرض کر رہا ہوں یہ نہیں ہے خدا نہ کردہ کہ مجھ پہ کوئی وہی ہوتی ہے قرآن نے تدبر کہا ہے تفاقہ کہا ہے میرے سامنے بھی یہ تینوں ٹکڑے آئے کہ عمال کا نتیجہ قرآن بتاتا ہے غیر ممنون ہے کہ ہمارا احسان بھی نہیں ہے اس میں جو کچھ اس کے نتیجے میں ملتا ہے وہ محاصل ملتا ہے ویجز نہیں ملتی اس کے یہ نہیں ہے کہ جو تم کرتے وہ محنت وہ ہم لے جاتے ہیں اور تمہیں اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں وہ سارا تمہارا ہوتا ہے آگے آئی یہ بات کہ یہ عرض جو ہے اس میں سے چپا بھی تمہارا نہیں ہو سکتا ساری ہماری تخلیق ہے ہماری ملکیت ہے اور اس کے بعد یہ تکیز کہ پھر اس میں تم ہمارے شریک کیسے پیدا کر سکتے تو تخلیق کے مرلے میں تو شریک کوئی بھی نہیں پیدا کرتا یہ نہیں ہم کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جب خدا نے زمین بنانی شروع کی تھی تو اس میں یہ یہ بھی ساتھ اس کے شامل تھے نہ شرکت یہاں آتی ہے شریک یہاں ہم بناتے ہیں شریک یہاں آتا ہے کہ زمین خدا کی واحد ملکیت ہے اس میں کسی دوسرے کو مالک سمجھ لینا کسی حصے کا بھی یہ خدا کا شریک بنا دینا انداداً قرآن نے اسی لیے کہا یہی نہیں کہا بیشتر مقامات میں یہ چیز آئی ہے ایک اور حوالہ میں دے دوں تاکہ ذرا بات پختہ اور ہو جائے اتدامیں سورہ بخرہ کے دو بٹا ایک بائیس دو بٹا بائیس یہ کم جو ہے یہ پوری نو انسانی کے لیے یایوہ الناس ہے اتدام خطاب عزیزہ نمان اگر آپ کو یہ گہری دلچسپی ہے اور میں سمجھتا ہوں ہے ہی ہے تو آپ اس طرح سے اپنا وقت کر کے آ جاتے ہیں درس سنے کو دلچسپی ہے تو یہ نقاط ذہن میں رکھئے بعد میں آپ کو خود قرآن پہ اس طرح غور کرنا ہوگا کہ یہ اگلی بات جو کہی ہے بات ابتدا کہاں سے اس نے کیا اس نے یایوہ الناس کہا پوری نو انسانی سے یہ کہا ہے کہا یہ ہے کہ ہم نے زمین بنائی بارش ہم برساتے ہیں اس زمین کو باہر سے جو میٹیورز وغیرہ یہ گرتے ہیں ان سے معقول ہم رکھتے ہیں یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں یہ سارا کچھ ہم نے کہا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے رزق لکم یہ کم جو ہے تم وہ پہلے انناس کہا رہے کہ اس سے پوری نو انسانی کو رزق پہنچانا مقصود ہے ہمارا اور اس حصے میں تمہارا کوئی دخل ہی نہیں ہے یہ تو سب ہم نے کیا ہے رزق لکم اور اس کے آگے ہے فَلَا تَجْعُلُوا لِلَّهِ اَنْدَادَمْ تو خدا کا پھر شریک تو کسی کو نہ بناو یوں ہی آپ نے ان میں سے کسی چیز پر ملکیت جو ہے وہ تصور کر لیا جائز قرار دے دی اندادم من دون اللہ ہو گیا اس لیے کہ وہ رزق لکم نہ رہا وہ اس کا ہو گیا جس نے زمین خرید لی ہے وہ جو شریک بن گیا ہے وہ جس نے بنائی تھی وہ یہ کہتا تھا رزق لکم رزق لن ناس کہہ دیجئے نا کیونکہ پہلے یائیوں ناس کہا ہے نا پھر کہا ہے لگوں پوری انسانیت اس نے کہا تھا کہ ہم نے تو یہ سارا کچھ اس لیے کیا تھا کہ پوری نو انسانی کو رزق ملے اور اگر اس کی قیفیت تم نے یہ کر لی کہ جس نے جھپٹ لیا وہ اس کی ملکیت ہو گئی آپ اس کا جی چاہے کسی کو دیکھ جی جائے نہ دے مالک جو گو ہو گیا یہ یہاں اور اگلی بات ہے تم جانتے ہو کہ اس نمین کے بنانے میں اس بارش کے بنانے میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں تھا کسی سے پوچھ لیجئے وہ کہا جا کہ بات تو جی بلکل تھی گیا اور کوئی ایسا گہرا فلسطی آنا مسئلہ نہیں کہ کسی یہ رسلو کے پاس جانا پڑے گا یہ سمینے کے لیے کہ زمین ہم نے نہیں بنائی تھی انتم تعلیمون اور جب یہ تم جانتے ہو کہ یہ اس کی ملکیت ہے اسی نے بنائی تھی تمہاری نہیں تو پھر یہ جو ملکیت ہے آپ کی اس کا تصور ملکیت کا یہ تو اس کے شریک بنانے ماری بات ہے جانتے ہو ایک مقام پہ عزیزان امان یہ جو قرآن کرتا یہی ہے میں نے کہا نا کہ تصریف آیات اس کا انداز ہوتا ہے ایک مقام پہ ایک بات وہ نکتے کے طور پہ بیان کرتا ہے مجمل ہوتی ہے بطور اصول کے کہیں مجمل نہیں میں کہوں گا دوسرے مقام پہ اس کی تشریف کرتا چلا جاتا ہے اب زمین ہے ہم نے بنائی زمین میں سے پیداوار کے لیے تو ظاہر ہے کاشتکار ہے وہ محنت کرتا ہے اب یہ اسے کہہ سکتا کہ ٹھیک آجی یہ زمین تو آپ نے بنائی اگر آپ کی زمین جیسے پڑی ہوئی تھی پڑی رہنے دیتے تو اس میں سے دیکھو کچھ بھی نہ ہوتا ہم نے محنت کی اس میں سے پیداوار ہوئی تو یہ بات تو ٹھیک کہی اس نے اور یہ جو کچھ پیداوار ہوئی اس میں سے تو ہماری ہے تو ٹھیک ہے آؤ ایساب کریں یہ زمین جو ہے یہ تو تمہاری نہیں تھی نا تو ٹھیک ہے مالک تم تو نہیں نا یہ تو مانتے ہو نا کہ جی نہیں تم نے اس پہ محنت کی اس میں سے کچھ پیدا ہوا ٹھیک ہے نا تو یہ ایسے ہی ہے نا جیسے ہمارے ہاں آج کل بٹائی پہ زمین لے لیتے ہیں کہ مالک کو ہی ہوتا ہے پھر اس میں سے جو پیدا ہوتا ہے وہ حق ملکیت جو ہے وہ مالک کو دے دیتے ہیں یہ جو اس نے اس میں سے محنت کر کے لیا ہوتا ہے حضرت جیسے یہ پہلے تیہ کر لیتے ہیں خیر وہ اس کو ملتا ہے تو دیتے ہو نا آپ کے ملکیت کسی کو کیا انداز ہے اس کے سمجھانے کا کہاو یہ زمین اور اس میں سے یہ پیدا ہوا آو تو آپ ذرا حساب کر لیں آپ کے ساتھ یہ جو تم اٹھا کے سارے کا سارا لے جا رہے ہو اپنے گھر میں ذرا بیٹھ کے حساب تو کر لیں کہ یہ زمین کس کی تھی جس میں سے یہ پیدا ہوا ہم یہی کہو گے نا کہ ہم نے محنت کی اس کے وجہ سے پیدا ہوا کہنا کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں لیکن آو ذرا بیٹھ کے حساب کریں جو سارے کا سارا لے جا رہے ہو یہ ہے جی 56 56 66 63 63 آیتیں 63 سے لے کے آگے تک چلتی ہیں عجیب آیات کہتا آئیے ذرا غور کیجئے حساب تو کر لئیے نہ کر لے گا شاہنا کوئی دینا آوے گئی یہ جو تم تہرسون یہ جو تم کاشت کرتے ہو آئنتم تذرعونہو امنہ نزارعون زمین میں سے یہ جو فصل پیدا ہوتی ہے اتنی اتنی اونکی پھر دانے پیدا ہوتے ہیں پہ یہ پکتا ہے یہ سارا کچھ ہمارے قانون کے مطابق ہوتا ہے یا تمہاری کاری گری سے ہوتا ہے تم نے تو صرف زمین کو کیوتا اس میں سے تم نے بیج ڈال دیا کچھ پانی مانی دی دیا اتنی کچھ کی یہ تیز کے زمین میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ اس قائدے کی روح سے اس میں یہ کیا جائے تو ایک دانے کے بدلے میں سات سات سو دانے ملتے ہیں یہ بھی تمہارا ہے مقرر کردار یہ کس کا مقرر کردار ہے کہہ دو گئے نا کہ ہاں صاحب بات تو ٹھیک ہے یہ تو ہمارا نہیں ہے یہ تو تمہارا ہی ہے لَا نَشَعَوْ لَجَعَلْنَاهُ خُطَامًا فَضَلْتُمْ تَفَقْقَهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ تو یہ سب ہمارا بیکار ہو کے رہ جاتا ہے اگر وہ جو سرچشمہ تفانہی کا وہ اس کا گلہ گھونڈ دے تو کہا اگر اس زمین کی اندر یہ صلاحیت ہم نہ رکھیں یا کبھی رکھنا کے بعد جیسے بھیلی فیل ہو جاتی ہے ہم کسی وقت ایسا کہیں کہ زمین سے یہ نہ ہوگا نہ جو جی میں آئے کرلو اس زمین کے اوپر کہا کہ اس میں سے یہ ایک دانے کے سات سات سو تو یہ رہا جو بینج تم نے ڈالا ہے وہ بھی نہ چٹی پڑ جاگی تمہیں اس بینج کی بھی وہ تو ضائع ہو گیا بٹی میں مل گیا وہ بیج بھی واپس نہیں ملے گا ملکل لن سے چٹی پڑ جائے گی کہو تو ہے نہ اس میں کچھ ہمارا بھی حصہ یہ جو پیدا ہوا ہے کیا عجیب انداز ہے آخرتہ کا آواز نہ پہنچتی ہو ذرا آگے آجائیے کوشش کرتے ہیں کچھ میں کوشش کرتا ہوں ذرا ہونچا بولنے کا آپ تو جو ہو کر کیجئے سننے کے لئے ملکل لنے کے لئے ملکل لنے کے لئے تجھ پہ کابو نہیں دل پہ تو ہے کابو اپنا کرم پہ نہیں تو اتنا تو ہے نا دیکھتے ہیں عزیزہ نے من یہ لیکھا کس طرح ہوندہ پہ آیا گا حساب کیسے ہو رہا ہے وہ دلائل دیے جا رہے ہیں انکاری نہ کریں کیوں کیا کہتے ہو ٹھیک ہے نا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ٹھیک ہے وہ جو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے وہ روتا ہے آکے وہ ذمہ دار کہ جی ساری فصل ہی ماری گئے یار چیتے کیا ہوا تھا کہا اگر یہ چیز ہو تو فصل میں پیدا ہونا تو ایک طرف رہا بیج بھی تمہارا جو ہے ضائع ہو جائے چٹی پڑ جائے تمہیں اس کی بھی ٹھیک ہے نا افرائتم المال لذی تشربون ا انتم انزلتموہ من المجنے ام نحن المنزلون بیج ڈال دیا ہے یہ سب کچھ کیا اب اس کے بعد پانی ملنا ہے یہ بھی تو ضروری چیز ہے یہ جو بارش برستی ہے اس کا انتظام تم کرتے ہو یا انتظام یہ ہمارا کیا ہوا ہے میں کئی دفعہ کہا ہے نا کہ یہ جو وارٹر سپلائی سسٹم ہے اللہ میاں کہا یہ تو عجیب و غریب مملکتیں اپنے کروڑوں روپے صرف کر رہی ہیں اس میں سے ڈول بھر پانی لینے کے لیے اس کے سسٹم کے لئے سمندر چار بھٹا پانچ حصہ ہے کنرائے عرض کا اتنا پانی ہے ایک گھونٹ پانی کا نہ پی سکتے ہو نہ کاری فصل کے کام آ سکتا ہے اچھی باری کھیتی ہو اس کے اوپر اگر ڈال دیا جائے تو اسی وقت سڑ جاتی ہے آدمی پی لے ایک گھونٹ مر جاتا ہے اتنا پانی اس قسم کے پانی کا انتظام یہ وارٹر سپلائی کے اس میں سے اسی کی توانائی جو سورج دے رہا ہے وہ بھی تمہاری نہیں ہے اس سے اس سمندر سے کشید کر کے وہ پانی اس کے اندر جتنے یہ ظاہریلے مادے اور کھار ہے وہ سارا نیچے رہ جاتا ہے کشید شدہ پانی جو ہے وہ اوپر اکسا چلا جاتا ہے خود بخود وہ سورج کی روشنائی سے اس میں بھی انسان کا کوئی دخل نہیں ہے وہ اٹھتا چلا جاتا ہے کشید شدہ پانی وہ اتنی سی ٹیوب ہوتی ہے یہ یہاں سے وہ جو دسٹلڈ وارٹر جو ملتا ہے ڈاکٹروں کے لیے چاہیے ہوتا ہے نا انجیکشن کے لیے پتہ نہیں روپے دو روپے کی ملتی ہے اتنی شیشی لیے جا رہا ہے وہ جناب اڑا اڑا کشید شدہ پانی دسٹلڈ وارٹر اب اوپر جا کے بادل بن جاتے ہیں اب اگر وہ بادلوں کی شکل میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر رکھ سا رہے ہیں چلتے پھر دینا ہمارے کس کام آئے پھر ہوایں ان کو لیے جا رہی ہیں یہ پوچھئے میٹیولوجی والوں کو کہ یہ ہوایں کس طرح کس سمت میں لے جاتی ہیں ان کو ادھر لیے چلے جا رہی ہیں کسی مقام کے اوپر جا کے خاص مقام کے اوپر جا کے ٹیمپریچر لو ہوتی ہے کھٹے میں وہ جو بادل ہے ہوا سے ہلکا وہ وہاں پانی بنتا ہے ہوا سے بھاری اور نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے وہ ہے جس سے یہ کھٹی اگتی ہے خالص کشید شدہ پانی مقتر بھی نہیں کشید شدہ ڈسٹلڈ وارٹر اور پھر وہ دریاؤں کی تعداد میں نہروں کی تعداد میں اتنی فراوانی سے جتنے کی ضرورت ہے وہ ہوتی ہے باقی سارے کا سارا جتنا بھی ہے وہ ضائع نہیں کرتا پھر وہیں جا ملتا ہے اسی سمندر میں اگر یہ کہیں راستے میں گم ہونا شروع ہو جائے تو بہرحال دو چار برس نہیں پان سات ہزار برس کے بار ہی سمندر خالی ہو جائے اس سسٹم ایسا ہے کہ اس کے بعد وہ سارا وہیں چلا جاتا ہے کچھ آپ کے آنکوں میں آ جاتا ہے کہا کہ یہ سارا سسٹم تمہارا پیدا کیا ہوا ہے یہ ہمارا پیدا کیا ہوا ہے حساب کر رہے ہونا چھیتی کی پیداوار کا اگر یہ سسٹم نہ ہوتا تو یہ پانی خواہ تمہارے گھر کے قریب کیوں نہ ہوتا یہ ایک دانہ اور گانہ تو ایک طرف اوگی ہوئی فصل جو تھی وہ بھی جل جاتی اگر اس کا چھیتا پڑ جاتا اس پانی کا تو یہ سسٹم ہمارا اس کے صدقے میں تو یہ کچھ میرا ہے تمہیں کیا کہتے ہو کجھے ٹھیک ہے افر آئے تم نار اللہ تی تورون آ انتم انشا تم شجرہ تہا ام نحن المنشہون گرہ اس حرارت کو دیکھو دوی معنی ہو سکتے ہیں آگ بھی اور حرارت بھی چھیتی کے لئے حرارت کی ضرورت ہے ادھر پانی کی ضرورت ادھر حرارت کی ضرورت یہ جو اتنا بڑا سرچشمہ حرارت وہ جو سورج ہم نے کہا ہے کیا اس کے اندر تم نے کوئی اندم ڈال رکھا ہے ہماری پیدا کردہ حرارت ہے اور پھر اس کے بعد تمہاری ضرورت کے لئے جس آگ کی ضرورت ہوتی ہے کہاں سے لیتے ہو درختوں کی لکڑیاں ہوتی ہیں وہ کہتا ہے وہ تو سبز ہوتی ہیں سبز لکڑیوں کے اندر یہ محفوظ کر کے رکھ دی گئی ہے یہ آز دیکھتے ہیں آپ تمہاری پیدا کردہ ہے آج کل وہ ایک آرٹیکل میں نے پڑا تھا یہ تحقیق ہو رہی ہے اس کے اوپر کہ یہ نہیں ہے کہ یہ خوشت ہو جاتی ہے لکڑیاں یہ تہنییں درخت کی تو پھر اس میں یہ وہ جلنے کے قابل ہوتی ہیں انہیں نے بتایا کہ ان کے اندر جب یہ ابھی ہری ہوتی ہیں ویسے ان کے اندر تو پانی سا ہوتا ہے اس کا تجزیہ کیا گیا ہے کوشش کر رہے ہیں اس پانی سے پیٹرول بنانے کی سبز تہنیوں کے اندر آگ اس طرح سے مزمر ہوتی ہے شولہ خص میں جیسے کیا کہا گیا ہے غالب شولہ خص میں جیسے خون رگ میں نہاں ہو جائے گا یہ شولہ خص میں نہاں ہوتے ہیں کہتا یہ تم کرتے ہو یا ہماری کاری گریز نَحْنُ جَعْنَا حَا تَذْكِرَةً ہم نے یہ سارا کچھ بیان کیا ہے کچھ اس لیے نہیں ہے کہ ہم کچھ اتان جتا رہے ہیں یاد دیانی تمہیں کرا رہے ہیں ایک حقیقت کی اور وہ یاد دیانی یہ کرا رہے ہیں کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ زمین بھی میری اور پھر محنت کی اس کے اوپر وہ ساری کھیتی بھی میری ہم نے یاد دیانی کرا رہی ہے کہ ذرا حساب کر رہے ہو تو ذرا دیکھ لو کہ تمہارا اس میں کتنا ہے ہمارا اس میں کتنا ہے کہا ہم ایسے شریع کے کاروبار نہیں ہیں پارٹنر نہیں ہیں کہ دھاندلی سے کچھ لے جائیں نہ امامداری سے حساب کے مطابق تم حساب کر کے بتا دو کہ اس میں تمہارا کتنا حصہ ہے ہمارا کتنا حصہ ہے وہ بیسک تو ساری چیزیں جو ہے وہ تو گناہی وہ تو خدا کی اس کا انکاری کوئی نہیں کر سکتا محنت ہے نا وہ کہا یہ ہم نے پہلے یسول بنایا کہ لیسا لیل انسان اللہ ماسا جتنی یہ محنت یا کوشش کرتا ہے وہ اس کا معاصل ضرور اس کو مل جائے گا یہ ہے انساف کہا کیا خیال ہے تمہارا ٹھیک ہے نا یہ ہے نا اتنا افصاد آئیے ذرا دیکھنے پر پوشنیٹلی کتنا بنتا ہے حساب کر کے بتایا گا کہ صاحب اس میں شبہ نہیں ہے کہ اس میں تو پتہ نہیں نظر پیسر سے بھی زمانہ تمہارا ہی بنتا ہے کہا ٹھیک ہے نا تو لو اپنا حصہ لے لو ہمارا حصہ ہمیں دے دو وہ کہے گا کہ بہت اچھا سرکار یہ پڑا ہوا لے جائیے اٹھا لیں تو وہ سرکار تو ہے ہی نہیں سامنے کہا کہ جی ٹھیک ہے میں تو تیار ہوں دینے کے لیے دوں کس ہے آپ تو ہے نہیں عزیز آنے مان بڑی توجہ سے سنیے ایک لفظ ہے ہاتھ تمہیں نظر نہیں آتے ہم پھر کس کو دیں مطان للمقوین یہ بھوکوں کو دے دو ہمیں پر مل جائے گا قرآن ہے عزیز آنے مان یہاں کہا تھا کہ فَلَا تَجَعْلُونَ لِلَّهِ أَنْدَادًا اس کے شریک نہ مناؤ کسی کو جو اس کا حصہ ہے اس میں کسی کو شریک نہ مناؤ اس نے تاہر کے لیے یہ اپنا حصہ رکھا یہاں کہا ہے ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ عالمگیر انسانیت کی ربوبیت کے لیے ہم نے یہ انتظام کیا ہمارا حصہ اس مقصد کے لیے دے دیجئے مَتَعْلِ الْمُقْوِينَ پھوکوں کو دے دیجئے یہ انتظام کیجئے ہمیں مل جائے گا کہا کہ ہم نے کوئی دھاندری تو نہیں نا تم سے کی مار تو نہیں لیا دھاندری تو تم کرتے ہو جو ہمارا حصہ بھی خود لے جاتے ہو یہ تو نہ کرو اگلی آیت ہے فَصَبَّ بِعِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ کہا یہ تم ربوبیت تم بھی کچھ کرتے ہو لیکن تو نہ اس کو صرف اپنے ہی گھر والوں تک اپنے گھاندان تک اپنے تک محدود رکھتے ہو اپنے بالبچوں کی اپنے بالبچوں کی اپنی دیوار سے آگے جو ہے وہاں نہیں تم جاتے فَصَبَّ بِعِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ہماری ربوبیت عظمہ جو ہے عالمینی ربوبیت ہم اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ کرو ربوبیت تم بھی کرتے ہو وہ عظیم نہیں ہے معدود ہے انفرادی ہے اپنی ذات تک رکھتے ہو اسے ہم پوری نو انسانی کے لیے رکھتے ہیں آج ہے یہ اس کے بعد پھر اسی آیت کی طرف یہی جو زیر نظر ہے درس میں پہلے آیت نو تھی اگلی آیت ہے اس کے ساتھ ہی ذالِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ عرض کے متعلق یہ کہتے تھے نا کہ ہم نے بنائی وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا دیکھتے ہو ہم اتنی بات تو صرف کہی تھی کہ بادلوں سے بارش برساتے ہیں تو بارش سارا سال تو ہوتی نہیں رہتی تمہاری ضرورت تو سال بھر رہتی ہے اور اگر سال بھر بارش ہوتی رہے تو کھیتی ہوئی نا تو ہم نے انتظام کیا کیا کہا وہ جتنے کی یوں ضرورت تھی برسات میں وہ تو ویسے دے دیا جو اس سے زائد تھا نا بچ گیا ہم نے پہاڑوں کی چوٹیوں کی اوپر ریزر وائر بنا دیئے برس کی شکل میں وہاں اس کو مجبت کر دیئے ریزر وائر منا دیئے یہ کولڈ سٹوریج کا لفظ جو تو آ جایا ہے وہ کولڈ سٹوریج کہتا ہے باقی جو بچ گیا ہے نا وہ ہم نے وہاں منجمت کر دیئے اور اس کے بعد جب گرمی آئی اور اس میں زیادہ ضرورت پڑی تو وہ جو تھا وہاں سے ہم نے پھر وہ نلکے کا موں کھول دیا پگل پگل کے وہ برک چلے آ رہی ہے سارا ہماری کھیتیاں ہری ہو رہی ہیں وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي عَرْبَةِ اَيَّا مِن اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ وہ انگامی طور پر ایک ہی وقت کے اندر وہ سارا کچھ ہوگایا اور آپ نے لے آیا موسموں کی تبدیلیاں ہم نے پیدا کی اور اس انداز سے وہ پیدا کی کہ ہر موسم کے لحاظ سے اس میں الگ الگ فصلیں ہوتی ہیں ہر موسم کے لحاظ سے بواہیاں ہوتی ہیں یہ سارا کچھ بھی ہم نے یہ کیا ہاں یہ سب کچھ ٹھیک ہے نا جو ہم کہہ رہے ہیں کون انکار کر سکتا ہے کہ یہ سب ٹھیک ہے ہاں ہم نے کہا ہے کہ ہم نے یہ رب العالمینی کے لئے کیا ہے پوری انسانیت کے لئے کہا ٹھیک ہے تو کہا اس کے بعد سنئے عزیزان امان جگڑے ہوتی ہے کہا جی زمین پہ ذاتی مل کی ہے کیوں ہی ہو سکتی کیوں نہیں کیا کہا جائے ہم سے الفاظ سنئے وہاں یہ تھا کہ مطال للمقوین ہمارا حصہ بھوکوں کو لے دو ہم تک کون جائے گا کہا یہ سارا انتظام جو ہم نے کیا کہا کہ سوال لسائلین تمام ضرورت مندوں کے لئے یقصہ طور پہ اس کو کھلا رہنا چاہیے سوال لسائلین جس نظام میں یہ عرض اور اس کی تمام قائد ہے جو کچھ بھی سمانے ربوبیت خدا نے پیدا کیا ہے اور اس میں سے نکلتا ہے سوال لسائلین نہیں ہے ہر ضرورت مند کے لئے یقصہ طور پہ اس کا دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے یہ شرک ہے خدا کے ساتھ اندازم من دونی اللہ بنانا ہے عزیز علمہ آپ نے دیکھا کہ کون سا نظام ہے ساتھ اندازم من دونی صورت من دونی ساتھ اندازم من دونی اس کے ساتھ اندازم من دونی موسیقی نہ ایسا کہ کسی ضرورت مند تک وہ پہنچے نہیں نہ ایسا کہ کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ ہو وہ تو ضرورت مند کے لئے کہتا ہے ہماری ضرورت جب پوری ہو جاتی ہے یہ سو مند میں تو سوال لسائلین تو یہ ہو گئی بات اور اس کے بعد جو تم نے اور رکھا ہوا ہے تم تو اس کے بعد سائل ہی نہیں رہے تھے وہ تمہارا ہے ہی نہیں یہ اس کے لئے دو جو ابھی تک ضرورت مند ہے سوال لسائلین باہر فرمایا عزیزہ نے بات یہ ہوئی تھی کہ یہ ہم نے زمین پیدا کی دو منزلوں میں تو یوں نظر آتا تھا کسا کچھ ہمارے ساتھ تو اس کا واسطہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کا کوئی پروگرام ہوگا آپ نے پیدا کر دی پھر ٹھیک ہے یہ زمین تمہاری ہے کہنے لگے اس نکتے سے بات آگے چلی اور سوال لسائلین تک پہنچی اور درمیان میں یہ کہا کہ پھر شرک تو نہ کرو خدا کے ساتھ کہا عرض کو پیدا کیا ہم نے اور اس کے ساتھ ہی سم مستوائل السمائے وہی دخان کہا یہ باعث جو کرے تمہیں نظر آتے ہیں اور جتنے اتنے محیب کرے ہیں جہاں بیٹھے ہوئے تو ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے ٹمٹماتے ہوئے چراغ نظر آتے ہیں یہ ستارے جو ہیں تو یہ چاند بھی ایک گولہ سا ہی نظر آتا ہے سورج آتشی گولہ اور چاند کو تو بہت ہی محروق محروق کہتے ہیں یہ کہا یہ بھی جو ہیں یہ اسی طرح سے پہلے دن سے نہیں تھے جو جو میں نے کہا تھا نبولہ جس کو کہتا ہے قرآن وَحِيَ دُخْانٌ یہ ساری خارجی قائرات جو تمہیں نظر آتی ہے مَتِیْرِيَرْ وَرْلْد اس شکل میں نہیں تھا ابتدار گیسز کی شکل میں تھی چودہ سو سال پہلے کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے خود انپر عرب کا ملک دنیا میں جہاں اور کئی تعذیبت امدن تھی بھی تو اس خطہ عرض کے اندر تو یہ شناسہ ہی نہیں تھے یہ علم کے شناسہ نہیں تھے یہ ان کا مرکزی مقام مکہ تھا بڑی شورت اس کی بہت اہمیت اس کی اس عرب کے اندر سترہ آدمی ایسے تھے جو سیس لکھنا پڑنا جانتے تھے لیٹریٹ جس کو کہتے ہیں ایڈیوکیشن تو بہت بات کی چیز ہے اس سرزمینِ اجاز کے اندر ایک شخص جو اس ذہی سے پیش سر انپڑ تھا وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ سارا خارجی کائنات کے یہ کررے اتنے عظیم الشان اور یہ عرض یہ ابتدا کے اندر جیش اس پیج نیبولہ تھا اس کی شورت یہ کہہ رہا ہے وہ اسی لئے وہ فرانسیسی ڈاکٹر ہے نا ایسے مقام پر وہ اس کی تو وہ عبارتیں پڑنے والی ہیں جھوم اٹھتا ہے یعنی اس کا انداز ہی وہ ہے یہاں پہنچتا ہے اور اس کے بعد یہ کچھ ایکسپلین کرنے کے بعد وہ کہتا ہے اوہ دنیا کے دانشمندوں کا انسانوں خدا کے لئے مجھے بتاؤ کہ اس ماحول میں ایک انپڑ یہ کہہ سکتا تھا خود کیا دنیا کا کوئی دانشمند اس وقت یہ کہہ سکتا تھا تو اگر تم بھی اس کی تحید کرتے ہو کہ نہیں کہہ سکتا تھا تو پھر اس ماننے میں تمہیں کیا اعتراض ہے کہ یہ فکر انسانی کی تخلیق نہیں ہے وہ یہ لکھتا ہے کہا یہاں اب دلچسپ چیز آئی فقال لہا وللارز تیاتاون او کرھن سلسلہ کائنات ہم نے پیدا کیا اب قرآن نے بتایا یہ ہے کہ یہ سارا سلسلہ کائنات جو ہے اس میں اور انسان میں فرق یہ ہے اسے بھی اسی طرح سے پیدا کیا تھا ہم نے فرق یہ ہے کہ یہ تو سب مجبور ہیں ہمارے قوانین کی اطاعت کے اوزے انہیں میں مجال سرکشی نہیں ہے یارہ انہرافی نہیں ہے وہ کفر کاری نہیں سکتے یہاں بات یہ چینا انسان سے آئینکم لتاکفرونہ تم تو کفر کرتے یہ کاری نہیں سکتے کفر انسان کو صاحبی اختیار بنایا ہے سب کچھ اس کو بتا دیا ہے یہ ہے زمین اس طرح سے اس میں حال چلا ہوگے اس طرح اس میں کھار ڈالوگے اس طرح سے کائنا برت ہوگے اتنی اس میں حصل پیدا ہو جائے گی یہ بتا دیا ہے خود نہیں اگا کے دیتے ہیں زمین خود بخود نہیں یہ کر دیتی تمہارے لیے تمہارا جی چاہے تو اس طرح سے کہتی کرو نہ جی چاہے تو چھوڑ دا زمین جاؤ انسان کو اس میں صاحبی اختیار کلا کی اب یہ بات جو ہے نا کہنے کا انداز بہت دلچسکا کہ ہم نے یہ پیدا کیا اور کہا کہ آؤ ہمارے پروگرام کی تکمیل کے لیے تم زمین ہوا ساری خارجی کائنات اسے کہا کہ آؤ تم یہ ایک معاورے کی بات ہوتی ہے توان و کرہن دل کی رضا مندی سے آؤ مجبوراں آؤ تمہیں تو آنا ہی پڑے گا جیسے کہا جاتا ہے اور اس کے بعد ہے کہ صاحبی اس میں کرہن کیا آپ کا حکم آپ کا ارشاد اور ہم دل کی قبیدگی سے مجبور ہو کر ایسا آئیں سوال ہی نہیں ہے آلتا اتائنا تائینا ہم اتائت گزار بنتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں آپ کے ساتھ ہم اتائت کریں گے سوال ہی نہیں خلطا کا جو لفظ ہے نا اتائت کا لفظ عربی زبان میں اس کے بنیادی معنی ہیں کہ دل کی رضا مندی سے آز خود کوئی کام کرنا ہے والنٹیرلی اس کو ہم کہتے ہیں اتائت ہے ہی وہ جبر کی اتائت کا لفظی نہیں بولتا رکھا ہے جب خجور پک جاتی ہے اور پوری پکنے کے بعد وہ پھر از خود وہاں سے درخت سے جھڑ جاتی ہے اور ہر پکا ہوا پھل جو ہے پکنے کے بعد وہ مدت ہوتی ہے اس کے بعد وہ خود پکتا ہے یہ جو وہ اس حالت میں جب اگر وہ ایسی حالت میں نہ خجور ہو تو پھر تو وہ جسے کہتے ہیں جھانپل پھال نہ پڑتا ہے پھال کو توڑنے کے لئے پھر تو وہ جھانپلوں سے پھال لیتے ہیں نا اپنے اپنی جھولی میں یہ تو زمین کے حاکم لیتے ہیں یہ اتائت نہیں کہلاتی عربی زبان کے اندر اتائت کہلاتی ہے وہ پھال جو از خود کسی کی جھولی میں گر جائے رسول اللہ سے کہا کہ ان سے کہو کہ تم کہتے ہوں ہم ایمان والے ہیں آؤ تمہیں بتائیں ایمان کی نشانی کیا ہے ایمان کی نشانی یہ ہے تیرے خدا کی قسم جازے کہتے ہیں نا ایسا درجمہ تیرے رابدی سام جیڑی نہ گالکیان نہ گا مری سچی آردامیہ خود کہا رہا ہے بتاؤں تیرے رابدی یہ ہمارا سران کا اللہ لیے بڑا ہی دیار ہے انداز ہے قرآن کا عدید ساتھ کیا ہے ہم یہ رہے ہیں کہ یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے تاوقتے کے دو باتیں ایک تو آپ نے ہر اختلافی معاملے کے اندر جھگڑنے کی بجائے تمہارے پاس نہ آئے کتنا بڑا نظام ہے ٹھیک کہا جی لیکن یہ تو دنیا کی ہر تیکلر دور میں بھی یہ کہہ گی کہ اگر تمہیں جھگڑا ہے تو قانون کے مطابق اس کو تیہ کراؤ اور یہ ہمارا انتظام ہے آؤ فدان عدالت میں آؤ تو یہ تو ہر ایک کرائے گا تو یہاں تک جو کہا ہے قرآن نے یہ تو ہر نظام جو قانون کے مطابق چلتا ہے وہ یہ کچھ کرائے گا کہ از خود نہ آپ نے فیصلہ کرنے لگ جاؤ وہاں کا فیصلہ جو ہے وہ قابل انطلاح ہوگا وہ تو یہاں تک تو ہوگی ہے اگری بات ہے سملا یجدو فیما درکا فضائتا فارج انتی قدود ویسلیم تسلیم اور اس کے بعد جو فیصلہ تو دے یہ نہیں کہ اس کے سامنے کر ہم سر تسلیم خم کریں جیسا ہم عدالت کے فیصلوں کے سامنے کرتے ہیں کالیاں دیتے ہیں اور وہ کر رہے ہوتے ہیں تمہارے فیصلے کے خلاص ان کے دل کی گہرائیوں میں بھی قبید کی بیدا نہ ہو پھر مومن ہے یہ دیکھا آپ نے اسلامی نظام کی سے کہتے ہیں ادائیت کی بھی مختلف شکلیں ہوتی ہیں ایک ادائیت جبر کی ادائیت ہوتی ہے کسے معلوم تھا عشق اس طرح مجبور کرتا ہے دل اس کو جانتا ہے بے وفا اور پیار کرتا پیار کی بات تو وہ غزل میں ہی کہہ گیا ہے ٹھیک ہے اس طرح مجبور کرتا ہے جانتا ہے بے وفا پھر سرگاں نہ کردہ تو رہ جاؤں گا کیا کیا جائے یہ ادائیت نہیں کہلاتی سمہ لا جججو فی قلوبہم حرجم مما قضائط تیرے فیصلے کے خلاف ان کے دل کی گرائیوں میں بھی گرانی نہ گزرے قبید کی نہ گزرے جبر محسوس نہ کریں یہ ادائیت یہ ادائیت اس انداز کی ادائیت کہیں گے کہ صاحب وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیت صحابہ کرنے والے وہ ٹھیک ہے نہ رسول اللہ رہے نہ صحابہ رہے ہم کیسے بندے بشڑ ایسا کر سکتے ہیں سب تو پھر یہ قرآن رہا وہاں تک ہی وہاں تک نہیں ہے یہ ایک نظام کی بات ہے آج بھی اسی طرح سے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے یہ کس طرح سے یہ فیصلہ دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے یہ خود کہا تھا کہ یہ جب آئیں گے تو تم نے خود فیصلہ نہیں دینا فاکم بینہم بیمان ذلاللہ قرآن کے مطابق تم نے فیصلہ دینا ہے تو پہلی بات تو انہیں معلوم تھا کہ قانون جس کے مطابق فیصلہ ہونا ہے وہ قرآن کا ہے اور اس پہ ایمان تھا ان کا تو دل میں اگر گرانی گزرے گی قرآن کے کسی قانون کے مطابق تو ایمان تو یہی چلا گیا وہ جو کہا تھا تیرا خدا شاہد ہے اس کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے تا وقت ہے کہ یہ بات نہ ہو کہ دل میں بھی گرانی نہ گزرے تو سہلا حصہ تو یہ ہے کہ وہاں سے فیصلہ ملنا ہے قرآن کے قانون کے مطابق جس پر تم ایمان لائے ہو دل کی رضا مندی سے تو قانون کو آپ نے مانا ہوا ہے پہلے سے دل کی رضا مندی سے باقی رہا یہ قانون کے مطابق فیصلہ دینے والا تو اس کی صداقت امانت دیانت کے اوپر تمہارا ایمان ہے تو دو شرطیں ہوئیں ایک تو قانون وہ ہونا چاہیے جس کو آپ نے دل کی رضا مندی سے مانا ہو جانی قرآن اور دوسرے اس قانون کے مطابق فیصلہ دینے والے وہ ہوں کہ جن کی دیانت اور امانت کے متعلق آپ کا ایمان ہو اگر ایسا نہیں ہے تو بظاہر جسے آپ اسلامی قانون بھی حکم کہیں گے وہ بھی اسلامی نہیں اسی دفعہ کے غالبا روح اسلام میں یہ ہے میں نے لکھا کہ اگر بھارت کی حکومت آپ نے شراب کو منع کر دیتی ہے تو آپ اسے اسلامی قانون نہیں کہہ سکتے حالانکہ یہ بات ہے اسلامی قانون ہی شراب کی وہ مانع دیکھنے والی بات یہ ہے ناغذ کان کر رہا یہاں یہ جو شرط لگائی تھی کہ پھر اس فیصلے کے خراب تمہارے دل کی گرانیوں میں بھی گرانی نہ گلے یہ شرط کس طرح سے تھی کیوں یہ کہا تھا کہ تمہارے پاس آئیں تم قرآن کے مطابق فیصلہ کرو پھر یہ شغل پیدا ہوگی کہ یہ دل میں گرانی نہیں ان کے محسوس ہوگی قانون وہ جس پہ ان پہ ایمان ہے قانون نافذ کرنے والا وہ جس کی صداقت اور امانت کی اوپر ان کا ایمان ہے پھر دل میں گرانی کیسے گزرے عزیزان جب قانون وہ جبر کا کہ جس کو آپ کا دل نہیں مانتا نافذ کرنے والا وہ ہوگی جسے آپ صاحب سے پہلے مصطبع سے مانتے ہیں جبر مانتے ہیں تو اس فیصلے کے خلاف دل کی گرانی وہ تو آپ کوشش کریں گے کہ کسی نہ کیسی طرح سے ایویین جسے کہتے ہیں لہا کی ایراز برس نہ کسی طرح سے نکل جائیں کسی پگڑنڈی سے اوپر سے حتیٰ کہ جیل خانے میں بھی کہتی جو ہیں وہ فرار کی کوشش کرتے ہیں یہاں وہ نظام ہے کہ اس فیصلے کے خلاف دل میں بھی گرانی نہ گزرے تائین خارجی کائنات ان نے کہا کہ ہم تو کتاب گزار ہیں ہم ہمارے دل کی گرائیوں میں بھی اس کے خلاف گرانی نہیں گزرتی فَقَضَاهُنَّا ضمن ایک لفظ کہہ دوں وہ امانت کی جو ایک آیت آت بڑی یہام آیت ہے صاحب اور جس کے غلط مفہوم اور غلط ترجمہ انہیں ہمارے ہاں عجیب قسم کی شکل پیدا کر دی ہے وہ تیتیس بٹا بہتر وہ آیت امانت بڑی مشہور ہے اِنَّا عَرَزْنُ الْأَمَانَةَ لَسْتَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَائِنَا آئِنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا ترجمہ ہمارے ہاں ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر زمین پر پہاڑ پر ان کے سامنے پیش کیا لیے لیے ہم پھر رہے تھے کہ بھئی کوئی اٹھا لو کوئی اٹھا لو اور اس کے بعد یہ میں نے کہا ہمارے ہاں کے ترجمے یہ جو ہیں اس کی روح سے یہ قرآن نہیں یہ کہتا کہ ان کے سامنے ہم نے یہ پیش کیا کہ کوئی اس کو اٹھا لو بھئی ہم لیے پھرتے ہیں فَأَبَائِنَا انہوں نے سرکشیت کیا انکار کر دیا ہم نہیں اٹھا سکتے یہ کائنات خدا کی تفلیق خدا کہہ رہا ہے کہ ہم کچھ اپنی امانت تھی اس کو لیے لیے پھر رہے تھے ان کے سب کے سامنے ہم نے پیش کی اب ہے نا یہی بات نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں لیا بلکہ یہ یہ لفظ تو ایک تمرد کی سرکشی میں آتا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا اٹھا ہے نا تعین کے ساتھ ہم تو اس کی رضا مندی سے اطاعت کریں گے آپ کیا کہہ رہے ہیں دیکھا تضاد واقع ہو گیا دو مقام میں اور قرآن نے خود کہا ہے کہ میرے مند جانب اللہ ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس میں کہیں تضاد نہیں تم پاؤ گے اور یہ اتنا بڑا تضاد تو ادھر وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تعین آئیں گے اطاعت گزار ہیں ہم تو اور قائنات کی ہر شئے ہے اطاعت گزار یہاں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا اس سے بلکہ تذبر سے انکار کیا گیا بلکل نہیں ہم نے اٹھا سکتے تو ہے نہ تضاد ہے نہ غلط جیمع غلط مانی بات ہی اور ہے جو کچھ بات نمی چلی جائے گی میں نے بیان کر چکا ہوں اس کے مطلق میں یہ ارز کرنوں کہ یہ چیز تھی وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ یہ تو یہ عام ترجمہ کے اعتبار سے اور بات بھی بتا دوں حَمَلَهَا الْإِنسَانُ انسان نے جب دیکھا کہ یہ تو سارے انکار کر رہے ہیں علامیہ اس کو لیے لیے پھر رہے ہیں ان کے سامنے جا رہے ہیں یہ نہ کر رہے ہیں تو بڑی سوقی ہوئی ہے یہ دیکھنا ساکا مَا عَذَا الْلَهَا حَمَلَهَا کی اس قسم کی خفت حَمَلَهَا انہوں نے کہا کہ جہاں مجھے دے لیے اس نے دے لیا اٹھا لیا ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ بھلا کرے شکر ہے تو نے لاجی رکھ لئی تھی ہماری انہوں نے تو ہمارے ہاتھ یہ کیا تھا تم نے اٹھا لیا بڑی مہربانی آپ کی یہ ہونا چاہیے تھا حَمَلَهَا اٹھا لیا اس کو آگیا اِنَّا اُقَانَا ظَلُومًا جَهُولًا بَرَائِ جَهَالًّا بَرَائِ ظَالَمْتَازِ بَرَائِ جَهُولًا آگیا کیا ہو رہا ہے قرآن کے ساتھ ایک لفظ ہم نے امانت عربی زبان کا قرآن عربی زبان موجود وہ کسی سے کسی لغت سے پوچھو کسی عرب بددو سے پوچھو کہ حملِ امانت کیا ہوتا ہے وہ کہیں گے اس دبان کی روح سے حملِ امانت تھا امانت میں خیانت کرنا ہم نے اپنی امانتوں کو ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے خیانت کرنے سے انکار کیا کہ ہم کبھی اس میں خیانت نہیں کریں گے اس کو دیا تو لے تو لیا اس نے یہ کمبخت اس میں خیانت کرتا ہمارا کیا بیزار تھا بڑا ہی جاہل اور ظالم ہے کیا بات تھی قرآن کی یہ کرتا ہے اس امانت میں خیانت انہوں نے نہیں کیا اب آگئی بات تھی انہوں نے تو اس کو تائین قبول کیا تھا وہ خیانت کیوں کرتے ہیں تائین فَقَضَاهُنَّا سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمٍ یہ آیا یہ سبہ سماوات کا ترجمہ سات ہمارے ہاں کیا جاتا ہے سات کررے عربی زبان کے اندر ایک ہنسہ یا ایک عدد ہوتا ہے تامہ اس کو کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں نا کئی متعدد ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں اتن سو بار ہی سمجھا چکا میں ہے نا وہ یہ نہیں ہوتا کہ گنتی سے انہوں نے ایک بارے سمجھایا دو دو بار سمجھایا چار بار سمجھا ہے اس کے معنی ہوتا ہے متعدد بار سات سلام ساڑے بھی سات بھی کہندہ ہے سات سلام متعین چیز سات انسہ نہیں ہوتا ہر زبان میں یہ ہوتا ہے ہنڈرز اف تائم ملینز اینڈ میلینز وہ گنتی نہیں اس میں ہوتی وہ دانہ ہوتا ہے کہ تعداد بہت زیادہ تھی عربی زبان میں یہ سبا جو ہے یہ اس معنی میں بھی آتا ہے سات ستر سات سو آتے ہیں نا یہ قرآن میں یہ الفاظ تو وہ گنتی نہیں ہوتی ان کے ہاتے ہیں وہ اسی طرح سے ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ دس لفظ ہمیں کار گا بیس بار سمجھا چکا ہوں سینکروں بار میں نے اس سے یہ کہا ہے وہ اس طرح سے سبا بولتے ہیں تو سبا سماوات گنتی کے ساتھ قررے نہیں متعدد قررے جو دشمار قررے ہیں ساتھ اس کے فی یومین وہی مراحل میں تحقیق وَعَوْهَا فِي كُلِّ سَمَائِنْ عَمْرَحَا یہ یہ لفظ ہے عَوْهَا وَحِی کی ہر قررے کے اندر ہم نے وحی کر دی تمہارے لئے یہ پروگرام تمہارا یہ قانون ہے اس طرح سے تم نے گردش کرنی اس طرح سے غروف ہے اس طرح سے طلوع ہے یہ راستہ ہے یہ کام ہے تمہارا یہ تمام چیزیں جو ہیں اب اس کے لئے وحی کا لفظ ہے قرآن جو بول رہا ہے اَوْهَا وحی کی ان کی طرف عرض کی طرف بھی ہے قرآن کریم میں فَإِنَّ رَبَّكَ آُوْهَا لَا وَعَوْهَا رَبُّكَ الْنَّحَلْ بھی ہے شہد کی مکھی کی طرف ہم نے اپنی وحی کی تو یہ وحی یہ ہے ان خارجی کائنات کی شیاء کے اندر جو چیز رکھ لی جاتی ہے بَاِنْسْتِنْكْتِ جیسے کہتے ہیں یہ ہے وہ وحی جو ان کی اندر رکھ لی جاتی ہے ہر شیاء کی انسٹنکچویلی اس کے اندر فطرت جیسے کہتے ہیں اس کی یہ ہے اور اس کے لیے باہر سے کوئی سبق نہیں پڑھایا جاتا کوئی تعلیم نہیں دی جاتی کوئی آ کے نہیں انہیں بتاتا کچھ میں کہا کرتا ہوں کہ مرگی کے نیچے کچھ انڈے مرگی کے اور کچھ بتک کے رکھ دی جئے وہ سینے کے بعد جب اس میں سے وہ بچے نکلیں گے تو مرگی کے بچے جو ہیں وہ خشکی کی طرف آئیں گے بتک کے بچے بھاگ کے پانی کی طرف چلے جائیں گے اب انڈوں کے اندر تو کس کول کھلا ہوا نہیں تھا جو ان کو بتاتا کہ تم نے وہاں پانی کی طرف جانا ہو تم نے خشکی کی طرف لینا ہے مرچہ ہو گئے کس نے ستا دیا یہ سب سے کسے قرآن ذہی کہتا ہے لیکن کہتا یہ ہے کہ یہ خارجی کائنات کی اشیاء کے اندر ہے کہ کسی بار سے اور نے دیا نہیں انسانوں کے متعلق ہم نے یہ طریق اختیار نہیں کیا اس لیے کہ یہ طریق اختیار کرتے تو انسان کی فطرت کی اندر یہ بات ہو جاتی جو ہم ان سے کرانا چاہتے تو یہ شرف انسانیت نہیں ہے انسان اپنے اختیار سے کرے جو کرتے ہیں یہ اگر پانی سے بچتا ہے مرگی کا تیوزہ تو بچہ تو اس کے لیے کوئی چیز ایسی شرف کی نہیں اگر بکری گوشت نہیں کھاتی درندگی نہیں کرتی تو ہم نہیں کہتے کہ صاحب بڑی شریف واقع ہوئی ہے دیکھو نا گوشت بڑا بھی ہوئے نہیں کھاتے چھے جو بھوکوں مار جاتا ہے اور وہ خوشے لٹک رہے ہوتے ہیں وہ اس کے انگوروں کے اس کی طرف آنکھ کیوں نہیں تھا کہ دیکھتا بہت بڑا ایماندار نہیں ہے مجبور ہے اس کی اوپر کہ وہ صرف گوشت آئے اور مہور نہ کھائے اس کے لیے گوشت حلال ہے بکری کے لیے حرام ہے یہ کبھی حرام کی طرف آنکھ نہیں اٹھائے گی انسان اٹھائے گا تو اس لیے انسان کے اندر اگر یہ بات رکھ دی جاتی کہ یہ بھی مجبوراً کسی چیز کو جسے حلال قرار دیا جاتا وہی تک رہتا جسے حرام قرار دے دیا نہ رہتا تو کچھ حرف انسانیت کچھ بات ہی نہ رہتی شرافت کوئی کریڈٹ ہی نہ ہوتا دیانت وجہ تعریف ہی نہیں ہوتی ہم سارے مجبور ہوتے بکری کسی کو نہیں کاٹتی تو میں نے کہا کون سے ہوں وجہ شرفہ اس کے لیے اور سامپ اگر کاٹتا ہے تو اس کو فانسی نہیں دی جا سکتی وہ کوئی جرم نہیں کر دا فطرت سے مجبور ہے انسان کے بھی اگر اندر یہ چیزیں رکھ دی جاتی تو یہ مجبور ہوتا یہ کچھ کرنے کے لیے پھر یہ شرف انسانیت نہ ہوتا شریف اور دیانت دار ہونا یہ تو بڑا مقام عطا کیا ہے قرآن نے اس لیے یہ اس نے کہا ہے کہ ان چیزوں کے اندر ہم نے وحی رکھ دی انسانوں کی بابت ہم نے یہ وحی ایک فرد منتخب کیا اسے یہ وحی دی اور پھر کہا کہ ان تک صرف پہنچا دو ان کے اندر نہیں رکھ دینے والی بات اس کی تعلیم دو ان کو اور اس کے بعد پھر ان پہ چھوڑ دو کہ تمہارا جی چاہے تم اس کے مطابق کام کرو جی چاہے اس سے انحراف کرو اس کی اطاعت کرو گے یہ تعمیری نتائج ملیں گے اس کی خلاف ورزی کرو گے تباہ اور برباد ہو جاؤ گے تو یہ جو اوہا وہی ہے نا انسانوں کے معاملے میں وہی خارج سے آتی ہے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا اس لیے اس کے لیے لذول کا لفظ قرآن نے کہا ہے اوبجیکٹیو لی جو کوئی چیز ملے ان کو تو اس طرح ملتی ہے باقی کائنات کے اندر ہر شے کے اندر یہ چیز داخل کر دی انسٹنکٹ کے ذریعے سے تو اوہا فی کل سمائن امرہ خوب ہے یہ امر کا لفظ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہماری تخلیق کے دو گوشے ہیں ایک عالم امر ہے جس میں یہ پلاننگ کرتے ہیں ہم سارے ابھی وہ چیزیں وجود میں نہیں آتی ہیں ان کے متعلق ایک نقشے بنتے ہیں پلاننگ جیسے ہم کہتے ہیں وہ کچھ ہوتا ہے اور پھر جب اس پلان کو ہم ایکزیکیوٹ کرتے ہیں محسوس شکل میں جب وہ آتا ہے تو عالم خرق کہلاتا ہے ان چیزوں کے جو پروگرام تھا ان کی ڈیوٹیز تھیں ان کے قوانین تھے عالم امر میں ہم نے تیع کیے اور پھر ان کے تو اندر داخل کر دیئے انسان کی صورت میں بھی کہا ہے کہ ہم نے عالم امر میں ہی تیع کیا تھا اس کے لئے جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے لیکن وہ چیز فطرتاں اس کے اندر نہیں داخل کی تھی یاد رکھو انسان کی کوئی فطرت نہیں ہے فطرت اس چیز کو کہتے ہیں جس پہ چلنے کے لئے کوئی مجبور ہو پانی کی فطرت ہے کہ نشیب کی طرف دہے آگ کی فطرت ہے کہ وہ جلائے انسان کی کوئی فطرت نہیں ہے یہ چاہے تو نیک فطرت ہو جائے چاہے تو بات فطرت ہو جائے تو انسان کی طرف ذہی اس طرح سے objective لی باہر سے ملی ایک فرد منتخب تھا جسے نبی کہا جاتا تھا اس کو دی گئے اور اس کے بعد اس نے دوسروں تک پہنچائے یہ سلسلہ ذہی شروع تھا پہلے نبی سے آخری نبی تھا آخری نبی پہ پہنچنے کے بعد کہا جو کچھ ہم نے کہنا تھا انسان سے ہم نے کہا دیا آخری مرد مکمل ہو گیا اس میں کسی عزاثے کی ضرورت نہیں ہے اس میں تبدیلی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور اِنَّا نَازَنَ ذَلْتَلْ لِقِزَا بَاِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ہم اس کی افعادت بھی کریں گے تو اب یہ ایک مکمل غیر متبدل محفوظ ذابطہ حیات جس کے بعد خود خدا کہتا ہے کہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ دے دیا انسانوں کو تو وہی کی تو ضرورت ہی ختم ہو گئی اشیاء کائنات میں سے ہر شاہ کے اندر انسانوں کے لیے وہ خارج میں ایک محفوظ کتاب کے اندر جو مکمل بھی ہے غیر متبدل بھی ہے تو اب اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے جب وہی کی ضرورت نہیں نبی کی بھی ضرورت نہیں تو ختم نبوت میں تو یہی چیز دلیل ہو جاتا ہے باہد کرنے کی ضرورت ہی اس میں نہیں پڑتی تھا فی کل سمائن عمرہ وَزَيَّنَ السَّمَادْ دُنِيَا بِمَسَابِيْهِ وَحِفْسَ کیا سورت بات ہے یہ کہنے کی بات کہ یہ آسمان کے ستارے جو ہیں انہیں ہم نے بڑا دلکشہ مزین خوبصورت بنا دیا بنا کیا دیا ہے اس سے پہلے تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ ان کی اصل شکل کیا ہے یہ چاند کے جس کو اتنا محبوب ہم سمجھ رہے تھے ساری شاعری اس کے حسن کی اوپر نسارتی ہماری اب جو وہ بے نکاب ہو کے سامنے آیا ہے تو وہ ڈائن بنا ہوا نظر آتا ہے یعنی وہ اس کی تصویریں جو آئی ہیں دیکھو تو صحیح وہ کتنی ڈراؤنیاں بیانت ہیں قرآن کہتا ہے یہ چاند یہ ستارے یہ اسی قسم کے تھے کہتا ہے دارہ سوچو کہ تم تھکے ماندے ہوئے گرمیوں کی رات کو باہر چار سائی بچھائی آسمان ہی اوپر ہے آپ کے ہاں تو وہ آسمان جو ہے اس کے ستارے اگر اپنی شکل اصلی میں بے نکاب کہیں اوپر نظر آتے نید آرام ہو جاتی اور بچہ تو کوئی سوئی نہ سکتا آپ سوچئے ایک دو نہیں ہے یہ یہ گنتی میں ہی نہیں آسکتے کتنی تعداد ہو اور ان میں سے ایک ایک ایسی بھیانک شکل لیے ہوئے ہو اور وہ آپ کے سامنے آنکھوں کے اوپر جنوں اور دیوں کی طرح جھانک رہے ہوں کیا بات ہے اس کی شادہ ربوبیت کی منایا تو انہیں ایسا دکھایا ہمیں ایسا کہ ہر ایک ان میں سے دلکش دیا تم تماتا ہوا نظر آتا ہے چاہے ہیں وہ تارے ہیں بڑے خوبصورت ہوتے ہیں سیارات کے اندر نیلگوں آسمان میں یہ جڑے ہوئے موتی ہیں کتنے خوبصورت نظر آتی ہیں وہ کہا وزیدنا یعنی یہ حقیقت میں ایسے نہیں تھے تمہاری خاطر ہم نے اس کا انداز ایسا رکھا جو وہ بڑی دلکش نظر آتے ہیں اسی لئے وہ جو تھا جس نے بات سمجھ لی تھی اس نے کہا تھا کہ ہیس کواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گھر کھلا وہ کہا کہ ہم نے ان کو ایسا بنا دیا تھا ہماری حفظا یہ عجیب چیز ہے کہا یہ جو تمہیں شہاب ساخر نظر آتے ہیں دمدار تارے میٹیورز وہ جو ٹوٹا ہوا تارہ ٹوٹا ہوا گرتا نظر آتا ہے تو ہمیں تو وہ صرف سے ہلکیرس ہی نظر آتی ہے روشنی کی وہ خود ہی نکلتی ہے کہیں سے وہ تھوڑی دور جا کے گھم ہو جاتی یہ در حقیقت یہ جو کرے ہیں کچھ گردش سے ہر آن ان میں سے کچھ ٹکڑے ٹوٹتے رہتے ہیں اور وہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی گرام دو گرام تولے دو تولے کے ہوتے ہیں ہزاروں لاکھوں مند کا ایک ایک ٹکڑا نکلتا ہے وہاں سے آپ سوچئے کہ اتنا اتنا بڑا ٹکڑا وہاں سے جو نکلے ہزاروں لاکھوں میل کے فاصلے سے اور وہ آرہا ہو زمین کے اوپر تو زمین میں کوئی ایک متنفذ بھی باقی رہے ٹوٹنا ہے انہیں آنا ہے ادھر کوئی پھر کیا ہوتا ہے اب یہ بات سمجھ میں آگئے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ٹوٹنے والے ستارے یہ ہیں تو یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ زمین کے اوپر یہ فضائی کر رہا جو ہے نا اٹماسفیر جو ہے اس کی قیفیت یہ ہے پتہ نہیں دس یا بارہ میل یہ اس طرح سے گہرہ ہے کہ اوپر سے وہ جو آتا ہے آنے کے بعد وہاں سے تو آتا ہے اس طرح سے جب اس فضائی کررے کے اندر آتا ہے تو خود اس کی اور اس کے ساتھ ان کرروں کی گردش کی ٹکراؤ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پس جاتا ہے اور وہ پسنے کے بعد یہ نہیں کہ بیکار جاتی ہے اس کی راک جو ہے یہ جتنی لائٹ ٹرانسمیٹ ہوتی ہے دوسروں تک پہنچتی ہے یہ روشنی یوں ہی نہیں پہنچتی اس کے لیے میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے کسی ذریعے سے روشنی پہنچتی ہے یہ ہوا کے اندر ذرے ہوتے ہیں یہ راک کے یا خاک کے یہ روشنی بھی اس طرح ان کے تھرو پہنچتی ہے ہم تک وہی جو وہ کرنوں کی میٹیارز کی وہ جو پسی ہوئی راک ہوتی ہے اس ایٹماسفیر کے اندر یہ وہ روشنی ہے اوپر سے جو ہم تک پہنچاتی چودہ سو سال پیشتر قرآن نے کہا کہ یہ جو تمہیں خلا نظر آتا ہے نا یہ سقف محفوظ ہے تمہارے لیے یہ وہ چھت ہے جو تمہیں حفاظت میں رکھے ہوئے ہیں ورنہ ختم ہو جاؤ تم کون کہہ سکتا تھا چودہ سو سال پیشتر کے زمانے میں ذرا دیکھئے اس زمانے کے فلکیات کا علم تھا کیا اس زمانے میں زمین کو ساکن مانتے تھے چپتی مانتے تھے اس آسمان کے متعلق یہ کہتے تھے کہ شیشے کا ایک ڈل ہے اور یہ جو اس کے اندر ستارے تھے وہ کہتے تھے اس میں یہ نگ جڑے ہوئے ہیں علم انسانی تو یہ تھا اور یہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ستارے ہیں حقیقت میں یہ نہیں ہے ہم نے ان کو تمہارے لئے دلکش بنایا اور یہ جو اٹماسفیر ہے یہ خلا نہیں ہے یہ تصف محفوظ ہے بچائے ہوئے تم حفظا ذالکا تخبیر العزیز العلیم یہ قانون ہے تیرے خدا سا تو جانتا ہے ہر شیع کی تقاضوں کو اور اس کے بعد عزیز ہے صاحب قوت ہے کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں ان تمام چیزوں کو آپ کیا تم ایسے خدا سے انطار کرتے ہیں ہم سورہ افتجدہ کی آیت بارہ تک آگئے عزیزان منچاری آیتیں آئیں ہیں تیرہ سے ہم آئندہ درس لیں گے ایک منٹ کے لئے تشریف رکھئے گا ایک تغام ہے آج کے درس میں کچھ آباب وہ بھی ہیں جو موسیقا ترجمة نانسي قنقر